مسلم لیگ نون کے باغی اراکین کا پارٹی پابندیاں قبول کرنے سے انکار حلقے کے مسائل کے لیے وزیر اعلیٰ سمیت ہر حکومتی عہدداران سے رابطے رکھنے اور روابط بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے چھے باغی اراکین نے پارٹی پابندیوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنے حلقوں کے مسائل کے حلقے لیے بجر اعلیٰ سمیت ہر حکومتی شخصیات سے ملاقات اور روابط بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے آپ حلقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیراعلا سے رابطہ رکھتے ہیں تو دیکھیں جی بالکل اچھی بات ہے ووٹ ہی اس چیز کے ان لوگوں کو ملے ہیں کہ اپنے حلقے کے مسائل حل کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ کے عراقینی اسیمبلی ہے اور نون لیگ ان کو پہلے ہی کیونکہ یہ پہلے ہی تین ملاقاتیں وزیراعلا پنجاب سے کر چکے ہیں اور انہیں شوکاز نوٹس بھی اس بات پر دیا گیا ہے کہ وہ وزیراعلا پنجاب سے کیوں ملے لیکن اب ان چھے عراقینی اسیمبلی نے ایک فارم ہاؤس پر اکٹے کھانا کھایا اور یہ بات تیہ کی گئی کہ پارٹی قیادت کے شوکاز نوٹس ایک طرف لیکن وہ اپنے حلقے کے مسائل کے لیے وزیراعلا سمیت تمام حکومتی شخصیات کے ساتھ ملیں گے بھی اور ان سے اپنے حلقے کے مسائل بھی حل کروائیں گے اور اس حوالے سے ہماری مولانا غیاس الدین سے بھی بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعلا سے ملاقات کرنا کوئی غنا نہیں ہے انہوں نے کونسا اپنی جیب میں سے پیسے دینے حلقے کے عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دی ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے یہ واضح کر دوں کہ یہ وہی عراقینی اسیمبلی ہے جنہوں نے تقریباً ڈیر ہفتہ پہلے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کی تھی اور ہمارے ذرائر کے کہنا ہے کہ تین دن پہلے مولانا غیاس الدین نے پنجاب اسیمبلی میں دوبارہ وزیراعلا پنجاب سے ملاقات بھی کی اور اب ان چھے عراقینی اسیمبلی میں کھانا اکٹھے کھانے کے بعد یہ تیہ کیا کہ وہ ہر حکومتی شخصیات کے ساتھ ملیں گے ان نولیگی عراقینی اسیمبلی میں بیان جلیل احمد شرکوری چودیش اشرف علی انساری مولانا غیاس الدین عزر عباس پہسل خان نیازی اور نشاعت احمد دہا شامل ہیں جبکہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ صرف چھے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مزید سات عراقین اور بھی ہیں جو اپنے حلقے کے مسائل کے لیے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کریں گے فی الحال جو سامنے آئے ہیں یہ چھے عراقینی اسیمبلی ہیں لیکن یہ تقریبا ٹوٹل ٹیرہ کے قریب عراقینی اسیمبلی بنتے ہیں جنہوں نے یہ ٹیک کر لیا جس کے اندر پیپس پارٹی کے بھی ایک رکنے اسیمبلی شامل ہے جو وزیراعلا پنجاب سمیت تمام حکومتی شخصیات کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ حکومت کو پنجاب اسیمبلی کے اندر مسلم لیگ کاف کی حمایت حاصل ہے لیکن چونکہ تعلقات بنتے بگڑتے رہتے ہیں اس لیے حکومت نے بھی متبادل کے طور پر نون لیگ کے عراقینی اسیمبلی کے ساتھ روابط رکھے ہوئے اور یہ چھے پرومیننٹ فیگرز ہیں نون لیگ کے جو تین دفعہ ملاقات کر چکے ہیں اور آئندہ بھی ملاقات کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں حکومت اپنے اسیمبلی کے اندر جو فیگرز ہیں جو عددی برتری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے نون لیگ راکین اسیمبلی کے ساتھ متسلسل رابطے میں ہیں اور یہ جو ان کی اب ملاقاتوی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اگر حلقے کے مسائل کھول کرنے کے لیے دوبارہ بھی ملاقات کرنا پڑی تو ضرور کریں گے